بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو آج ایسی ویڈیو کا ویڈی بنا رہے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت سادہ ہے نہ آپ کوئی دوائی لگتی ہے نہ کوئی آپ کو کوئی اتنا میند کرنی پڑتی ہے ایسا شخص جس کو جو دوائی کھا کھا کر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کچھ تیرد کی مدد تو ہو جاتی ہے لیکن شفا نہیں ہوتی کبھی دوسری ڈاکٹر کے پاس کبھی حکیموں کے پاس جاتا ہے لیکن اس کا سر کا بوجھ اور جسم کا جو بوجھ ہے وہ ختم نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ کیا وہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے یا کوئی یہ حکیم میں کوئی فرق ہے نہیں کبھی کبھی بیرونی یہ بھی انسان کے اوپر محکوب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ترہ ترہ وہ استعمال کر کے اس کو کوئی پیدا نہیں دے رہا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر ٹیک نہیں ہے یہ حکیم ٹیک نہیں ہے یہ پرانہ ٹیک نہیں ہے اصل میں وہ دوائی کا بیمار ہوت ہی نہیں ہے ابھی ہم چلتے ہیں مہرانے پیروں کے پاس چلتے ہیں کبھی پیروں کے طرح چلتے ہیں کہ یہ جن کا سائح ہیا ہے اس کو پرانے کا سائح ہے اس کا یہ سائح ہیا ہے وہ بھی کرتے ہیں کوئی فاقہ نہیں ہوتا ٹیسٹیں نکالتے ہیں آپ نہیں فون ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے اگر کچھ نہیں ہے то میرے جسم میں درد کیوں ہے میرے سر پر بوجھ کیوں ہے زیادہ طور یہ میڈیکل چیزیں ہیں یہ میڈیکل والے چیزیں آپ ڈاکٹر مانتی نہیں ہیں کہ کوئی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے اس کو استعمال کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے یہ استعمال کریں کہ بینٹمنٹ میں آپ نے ایک میں آپ کو نقص بتاتا ہوں آپ لکھیں اس کو رول کریں اس کو کیا نہ میں کسی آگ کے اوپر رکھے اوپر حرمل ڈال کر اپنے اوپر دعا لائیں عشاء کے وقت پھر آپ اپنے صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ اپنے جس میں دیکھیں کہ اس نقص نے جو مجھے میں نے کیا ہے اس میں انیس بیس کا فرق آ رہا ہے کہ اسی طرح ہے اگر اس طرح تو نہ کریں بات ختم لیکن ایک دفعہ عزمانہ شرط ہے آپ کی جسم میں اگر کوئی فرق پڑ گئے دو تین بار اور کر لیں لکھنا بھی آپ نے کیا ہے اور کرنا کیا ہے آپ نے ایک جو لمبی سی کاغذ آپ نے لکھ لینا ہے اور آپ نے اوپر صرف یہ لکھنا ہے کہ فرعون غرق شد سب کو پتا ہے کہ فرعون غرق ہوگی یہ آپ نے لکھ کر فرعون غرق شد یہ آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد کاغذ کو یوں رول کر دینا ہے یہ ایسے رول کر کے کوئیلہ کی آگ بنائیں کیل نہیں تو گیس پر پلیٹ رکھیں شٹیل کی پلیٹ رکھیں اوپر یہ ایسے ڈال دیں اوپر سے ہرمل ڈال دیں جب آپ درمل ڈائیں تو دعاں نکلے گا اس کو جل جائے گا اور دعاں اپنے اوپر لائیں رات کے عشاء کے وقت سوتے وقت اس وقت لائیں سنت کی مطابق سو جائیں جو سنت کا طریقہ ہے صبح آپ اٹھیں آپ کے سر میں ہلکا پن ہو رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اگر آپ کے جسم میں کوئی فرق آ رہا ہے یا آپ کی جسم سے پہلے سے بہتر ہے تو دو تین دن اور کر لیں اور دوائی بھی اپنی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جو سردرد ہے اور جسم کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے یہ عزماتی ہوئی چیز ہے آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا جو دماغ پر جو بوجھ رہتا ہے ٹینشن میں جو رہتا ہے جو ستانی وسوسے آتے ہیں وہ اس نقشے ختم ہو جائیں عزمانہ شرط ہے ایک دفعہ کرنے سے آپ کرنا ایک کاغذ حرمل اور آنگا رکھیں اوپر دعا لائیں اور انشاءاللہ آپ کا جو بھی وہ ہوگا وہ ختم ہو جائے جسم پر دردیں ہیں نہیں ہوتا تو آپ اس کاغذ پر آپ کتنا پیسے لگیں گے ایک کاغذ ایک چھوٹی سی بتی یہ بھی پورا کاغذ نہیں ہے آدھا بھی نہیں ہے ڈالیں دعا اپنے اوپر لائیں اپنے حال دیکھیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آپ کی جسم میں پہلی ہی نقش سے پچیس پیسد بیس پیسد دس پیسد یہ ہو جائے گا کرتے جائیں فائدہ دے رہے تو کرتے جائیں آپ کو کون سا پیسہ ہے گر میں ہیٹر ہے یا گر میں گیس ہے اوپر ڈالیں گیس کی اوپر پلیٹ رکھے گیس کی اوپر اوپر سے ہرمل ڈالیں دعا اوپر لائیں دو پانچ دس پانچ منٹ کی بات نہیں ہوتی ہے نہ آپ کو کیا نہ موجود دیکھیں گے اگر آپ کو شفاہ مل رہی ہے آپ کو صحت میں دو تین دن اور کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ڈاکٹروں سے نہیں ہوا حقیموں سے نہیں ہوا تو اس سے ہو آپ دیکھیں اور دعا میں رکھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں آگے پاس بھی کریں آگے کسی اور ہو سکتا ہے اگر آپ کا کسی اور کا ہو جائے شفاہ تو اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی نے دینا ہے میری حق میں دعا کریں کمیٹنٹ میں لکھیں کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں آپ کی جابہ وہ ہے بقواس ہے یا جو بھی ہے آپ لکھیں کہ یار میں نے کیا ہے تو مجھے فیدہ ہوا ہے یا میں نے کیا ہے مجھے فیدہ نہیں ہوا یہ شفاہ تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ کے پاس شفاہ اللہ کے پاس ہے اس پر دعاوں میں یاد رکھیں عمل کریے گا